السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے سماج میں مفت کے مفتی بہت پڑے ہوئے ہیں اور خاص کر یوٹیوب پر مفت کے مفتی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بس موہ میں آیا بکتے ہوئے چلے گئے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بول کیا رہے ہیں ابھی مفتی عالم مداری کی ایک کلپ مجھ تک پہنچائی گئی جس میں وہ نئے سال اسلامی نئے سال کے حوالے سے بڑے سخت لبو لہجے میں یہ فتوہ دے رہے ہیں کہ لوگ محرم کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسلامی نئے سال پر جشن مناتے ہیں وہ کس بات کا جشن منا رہے ہیں اس لیے کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں اس لیے کہ امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں قاسم کی جوانی چھینی گئی ہیں چھے ماہ کا بچہ علیہ صغر قربان ہوا ہے ساداتِ کرام کو کربلا کے میدان میں تڑپایا گیا ہے کس چیز کا جشن منا رہے ہیں بھئی اسلامی نئے سال کو شہادتِ کربلا کے ساتھ جوڑ کر فتوہ یہ دے دیا کہ محضر اللہ سب گناہ کا کام کر رہے ہیں ایسے مفت کے مفتی ہمارے سماج میں بہت موجود ہیں یاد رکھ لیجئے کہ اسلامی نئے سال یا انگریزی نئے سال کی جب کوئی مبارک باد دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ دوسرے بندے کو دعا دے رہا ہے کہ یہ نیا سال آپ کے لیے مبارک ہو اسلامی نیا سال چاند کے اعتبار سے بدلتا ہے یعنی محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذلجہ پر ختم ہوتا ہے اور انگریزی نیا سال یہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور جا کر وہ دسمبر پر ختم ہوتا ہے تو اسلامی نیا سال ہو یا انگریزی نیا سال اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ سال خیر کے ساتھ گزرے برکت کے ساتھ گزرے اچھائی کے ساتھ گزرے بھلائی کے ساتھ گزرے آپ کا یہ سال آپ کے لیے مبارک ہو تو یار اس میں قباحت کیا ہے یہ تو جائز کام ہے جلال الدین سیوتی علیہ الرحمت و الرزمہ جو تحریر فرماتے ہیں وہ یہ کہ میں نے عیدائن سالوں اور مہینوں کی مبارک بات دینے کے بارے میں اپنے اصحاب کا کوئی کلام نہیں دیکھا جیسا کہ لوگ اسے کرتے ہیں یا نہیں مبارک بات دیتے ہیں ہاں میں نے اس میں دیکھا اس میں دیکھا جس میں شیخ زکی الدین عبدالعظیم منظری کے فوائش سے نقل کیا گیا ہے کہ حافظ ابو الحسن مقدسی سے مہینوں اور سالوں کی مبارک بات دینے کے مطالق پوچھا گیا کہ کیا وہ بدعات ہے یا نہیں ہے تو جواب دیا گیا کہ لوگ ہمیشہ اس بارے میں مختلف رہے ہیں اور میرا نظریہ یہ ہے میں جو خیال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک مباح کام ہے البتہ یہ سنت بھی نہیں ہے اور یہ بدعات سیعہ بھی نہیں ہے کچھ لوگ بدعات سیعہ کہتے ہیں اور پوری امت کو بدعاتی قرار دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ اتنا لازم پکڑے ہوئے ہیں کہ ویسے تو خیال میں نہیں سمجھتا ہوں کیوں کوئی سنت سمجھتا ہوگا لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے تو غلط ہے یہ ایک مباح کام ہے جائز ہے چاہے اسلامی نیا سال ہو یا انگریزی نیا سال ہو اور یہ مفتی صاحب تو پتہ نہیں کہاں سے شہادت امام حسین کے ساتھ جوڑ کر کی لوگ اسلامی نیا سال کا جسن مناتے ہیں کیونکہ امام حسین کے شہادت ہوئی یار کچھ تو عقل ہے امام حسین کے شہادت یقینا یہ ایک ایسے شہادت ہے کہ تاریخ میں اب ایسے مثالیں نہیں مل سکتی ہیں اور بہت بڑی قربانی اسلام کے لئے انہوں نے دی ہے ایسے قربانی کسی نے پیش نہیں کی ہے اپنے بچوں تک کے اسلام کے لئے قربان کر دیا لیکن کیا مسلمان اس لئے نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں کیسے تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں پر اتنی بڑی تحمت تم لگا رہے ہو کہاں سے تم پڑھ لکھ کر آتے اور کیسی باتیں کرتے ہو مسلمان مبارک بات جو نئے سال پر دیتے ہیں وہ اس لئے کہ نیا سال آپ کے لئے خیر و برکت ہو بس اتنا مقصد ہوتا ہے لیکن اس کو نعوذ باللہ شہادت امام حسین کے ساتھ جوڑ کر کہ جسن مناتے ہیں لوگ یہ سرہ سر الزام ہے مسلمانوں پر اور خدا رہ خدا رہ ایسی حرکتیں نہ کرو مسلمانوں پر بیجا الزامات نہ لگاؤ ورنہ ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے ایکسپوز کیا جب تم محابیوں دیوبندیوں کے ساتھ مل کر خوب گلچھرے اڑا رہے تھے اور اب تم اہل سنت والجماعت پر اور مسلمانوں پر اتنا بڑا الزام تھوپ کر کیا بتانا چاہتے ہو کہ تم ہی امام حسین سے سچی محبت کرتے ہوں اہل سنت والجماعت یہ وہ جماعت ہے کہ میرے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب غزور نجم ہیں اور ناؤغہ عطرت رسول اللہ کے بس اسی نعرے کو دے کر میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گفتگو